ناظرین آدھا اس لئے ان کا ایسا کرنا درست ہے ڈیوائی چندچور نے کہا کہ ججوں نے اس معاملے میں تین فیشتے لکھے ہیں پانچ اگست دوہزار انیس کو پارلیمنٹ نے جمہو کشمیر سے آٹکل تین سو ستر کے اثر کو ختم کر دیا ریاست کو دو حصوں جمہو کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر کے دونوں کو مرکز کے زیر انتدام علاقہ بنا دیا مرکز کے ان فیشنوں کو چیلنج کیا گیا ہے سی جی آئی نے کہا کہ جمہو کشمیر کے آئین میں خود مختاری کا کوئی ذکر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آٹکل تین سو ستر کو منصوب کرنے کا نوٹیفکیشن دینے کا صدر کا اختیار جمہو کشمیر کی آئین ساد اسمبلی کی تحلیل کے بعد بھی برقرار ہے اترپرزش کے وارنسی واقعہ گیانواپی محجد تنازعہ معاملے میں اے ایس آئی کی طرف سے احاتے کی سروے ریپورٹ ایک مرتبہ پھر پیر کو زلاجت کی عدالت میں دافل نہیں کی جاتا کی عدالت نے ریپورٹ پوری کرنے اور اسے جمع کرنے کے لیے مزید ایک ہفتے کا وقت دے دیا ہندو فریق کے وکیر بدن مہنیادوں کے مطابق عدالت میں اس معاملے پر سماعت کے لیے اگلی تاریخ 18 دیزمبر مقرر گئی ہے اس سے پہلے تیس نومبر کو اے ایس آئی کو ریپورٹ داخل کرنے کے لیے تیسری بار دس دن کا اضافی وقت عدالت نے دیا تھا اساتھی یہ بھی کہا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ اے ایس آئی اب آگے وقت کا مطالبہ نہیں کرے گا قابل ذکر ہے کہ یہ چوتھی مرتبہ ایک ہفتے کی مولد دی گئی ہے لوگ سبا کی رکنیت رد کیے جانے سے نعراض ترنمول کاؤنس کے لیڈر مہویہ مہترہ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں انہوں نے عدالت عظمہ میں ایک عرضی داخل کی ہے جس میں انہوں نے اپنے خلاف اخلاقیات کمیٹی کی سفارش اور اس کے بعد لوگ سبا سے تجویز پاس ہونے کو غلط بتایا ہے واضح ہے کہ کیش فارکیوری یعنی پیسہ لے کر سوال پوچھنے کے معاملے میں مہوہ مہترہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے لوگ سبا سے ان کی رکنیت رد کر دی گئی تھی حالانکہ انہوں نے اپنے اوپر لگے سبی الزامات کو محترد کیا ہے لوگ سبا کی اخلاقیات کمیٹی نے اپنی جاچ میں پایا ہے کہ مہوہ مہترہ نے بزنس بین درشن ہیرہ ننداری کو پارلیمنٹری لاغ ان آئی ڈی پاسورٹ بھی دیئے تھے تامیلانوں کی حکم رجمعہ ڈی ایم کے کے عراقین پارلیمنٹ نے آٹھ دسمبر کو راج سبا میں مسلم عراقین پارلیمنٹ کے لیے جمعہ کی نماز بھی وقفے کا مسئلہ اٹھایا اس پر نایب صدد جگدیب دنکر نے کہا کہ ساٹھ ستر سال سے چل رہے اس اصول کو بدل دیا گیا ہے لوگ سبا کی طرح راج سبا میں بھی یہ وقفہ اب نہیں دیا جائے گا راج سبا میں سفر کے وقت چل رہا تھا اور ممبران پارلیمنٹ اپنے سوالوں کے جواب مانگ رہے تھے ڈی ایم کے کے ایم پی تروچی سیوہ نے کہا کہ اس حوالے سے فیصلہ کب ہوا ایوان کے ارکان کو اس کا علم نہیں یہ تبدیلی کیوں آئی اس سوال کے جواب میں چیرمین نے کہا کہ محترم اراکین یہ تبدیلی آج کی نہیں ہے یہ تبدیلی مری طرف سے ہو چکی ہے اس کی وجہ بھی بتائی جا چکی ہے مدھ پردیش میں اب شو راج نہیں بلکہ موہن راج دیکھنے کو ملے گا بی جے پی نے موہن یادو کو ریاست کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے بی جے پی قانون ساتھ پارٹی کی میٹنگ کے وزیر اعلیٰ شیورا سنگھ چوہان نے موہن یادو کے نام کی تجویز پیش کی اور ان کی موجودہ اراکین اسمبلی نے حمایت کرتے ہوئے قانون ساتھ پارٹی کا لیڈر متخب کر لیا اس سے ظاہر ہے کہ بی جے پی آلیٰ قیادت موہن یادو کو شیورا سنگھ چوہان کی جگہ وزیر اعلیٰ بنانے کو مناسب سمجھا درجہ شگلہ اور جگدیش دیوہ نائب وزیر اعلیٰ اور سابق مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر کو اسپیکر کی ذمہ داری سوپی جائے گی اتر پردیش کے وزیر اقلیتی بحبود مسلم وقف اور حج درم پال سنگھ نے آج دانبون میں واقع اپنے دفتر میں سفر حج دوہدار چوبیس کے انتظامات کے سلسلے میں جائزہ میٹنگ کی انہوں نے ہدایات جاری کی کہ حج درخواستوں کے بارے میں تفصیلی رہنما ہدایات کی وسیع پیمانے پر تشریر کی جائے تاکہ حج درخواست گزاروں کو درخواست دیرے میں کسی قسم کی تخلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے وزیر اقلیتی بحبود درم پال سنگھ نے ہدایت دی کہ حج درخواست دہندگان کی سغولت کے لیے زلہ سطح پر آن لائن درخواست کے لیے زلہ اقلیتی بحبود کے افسران کے دریئے حج سغولت مرکز قائم کیا جائے اس کے ساتھ حج سیشن کو اچھی طرح سے نافذ کرنے کے لیے اہلکاروں میں کام بھی تقسیم کر دیا جائے اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورٹ کے زیر اددہ منشی مولوی عالم کامی اور فاضل دوہدہ چوبیس کے ادارہ جاتی اور انفرادی امتحانی فارم بھرنے کے لیے مدرسوں کو ایک اور بحقہ دیتے ہوئے بورٹ کے ریجسٹار ڈاکٹر پرنگ کا آوستی نے چالان جبا کرنے کی تاریخ سولہ دسمبر تک بڑھا دی ہے معلوم ہو کہ ریجسٹار ڈاکٹر پرنگا آوستی نے تین دسمبر کو تمام زلہ اقلیتی بحبود کے افسران کو ایک لیٹر جاری کرتے ہوئے مدرسوں کی جانب سے فارم نہ بھرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا انہوں نے جاری لیٹر میں تمام زلہ اقلیتی بحبود افسروں کو ویجایت دیتے ہوئے کہا تھا کہ منظوری مینول کے مطابق میزار سے کم فارم بننے والے مدارس کے خلاف کارروائی کی جائے اب ریاست کے بورڈ اسکولوں کے بچوں کو بھی پرائیوٹ اسکولوں کے بچوں کی طرح ٹور پر لے جائے جائے گا اس کے تحت بورڈ کے اسکولوں کے بچوں کو ان کے لیے زلے کی تاریخی یادگاروں اور ورسے کی سیر کرائی جائے گی اس کے لیے بجٹ حکومت دے گی میکمہ کی جانب سے اسکولوں میں بچوں کی دلچسپی بڑھانے ان کے حاضری بڑھانے اور اسکول میں زیادہ دیر قیام کرنے کے لیے بہت سے کوششیں کی جا رہی ہیں اسی کے تحت اب انہیں فیلڈ ویزٹ پر بھی لے جائے جائے گا انہیں ملک اور ریاست کے اچھے اور قدیم تاریخی یادگاروں اور ورسے کی سیر کرائی جائے گی اس کے لیے انہوں سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جائے گی بلکہ اس کے لیے اسٹیٹ پروجیکٹ ڈائریکٹ بریٹ نے ہر زلے کے لیے ایک لاکھ روپے کی منظوری دے دی ہے نائب وزیرالہ کیشو پرساد موریا نے ساتھ کالی داس مارک پر واقعے اپنے کیمپ آفس میں مختلف جنہوں سے آنے وعدے لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں ان کے مسائل کے جلد حل کا یقین بھی دلایا عوامی سبات کے دوران انہوں نے ہر فرد کے مسائل پوری سنجیدگی سے سنے اور متعلق افسران کو مسائل کے حل کے لیے ہدایت بھی دیں انہوں نے متعلق افسران کو یہ بھی ہدایت دی کہ مسائل کو اس طرح حل کیا جائے کہ مسائل کے شکار عوام مکمل طور پر مطمئن رہیں اور دوبارہ انہیں کہیں بٹکنا نہ پڑے اور نہ بار بار چکر لگانے کی ضرورت پڑے انہوں نے خواتین معذوروں اور بزرگوں کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر جلد حل کرنے کے لیے متعلق افسران کو ضروری ہدایت دیں شعبہ فارسی لکنو یونیورسٹی میں آج عربک اینڈ پرسین ریسرچ انسٹیچوٹ راجستان ٹوگ کے بانی ڈائریکٹر صاحب زادہ شوقت علی خان کے انتقال پر تازیتی نشست کا انقاط کیا گیا جس کی صدارت صدر شعبہ فارسی لکنو یونیورسٹی ڈاکٹر سید غلام نبی نے کی انہوں نے مرغوم کو جذباتی اخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج جہان عربی و فارسی ایک عربی و فارسی کے مخلص خادم سے محروم ہو گیا وہ ایک علم دوست اور عدب نواز شخصیت تھے انہوں نے متعدد فارسی و عربی کتابوں کا اردو بتجمہ بھی کیا اور ہزاروں مخطوطات کو اپنی جہد مسلسل اور سائے پیہم سے زائے اور برباد ہونے سے بچا لیا ان کے قائم کردہ انسٹیٹوٹ میں مخطوطات کا عظیم دخیرہ ان کی علم دوستی کے عملی اظہار کا پیکر ہے اور دراما کے جہان عربی صفحے کے مطابق اسرائیلی وزیر آدم منجمن نتنیاہو نے حماس کے جنگیوں سے اب ہتھیار ڈالدوں کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ غضہ کی پٹی میں دو ماہ سے زیادہ عرصت جاری جنگ میں توسی کے ساتھ ہی تحریک حماس کا خاتمہ بھی قریب آ گیا ہے العربیہ کی ریپورٹ کے مطابق نتنیاہو نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ ابھی جاری ہے لیکن یہ حماس کے لیے انجام کی شروعات ہے نتنیاہو نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ چند دنوں میں حماس کے درجنوں اور عراقین نے ہماری افواد کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اسرائیلی فوج نے حماس کے کسی جنگجو کے ہتھیار ڈالنے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکی حکومت نے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ عالمی برادری کے مقابلے میں تنہا کھڑی ہے اور اسے سہجونی حکومت کی حمایت میں تنہائی کا شکار ہونے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ویٹو کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ اس نے فلسطین کی مظلوم قوم پر مظالم کا سلسلہ جاری رہنے کے حق میں ووٹ دیا ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس حساس مرحلے میں جنگ کی روک تھام اور بدل اقوامی امن قائم کرنے پر ببنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے یوکرینی ہم منصب بلادیمیر زلنسکی کو منگل گروز وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی تاکہ یوکرین کی فوری ضروریات پر بات چیت کی جا سکے یہ دعوت ہے کہ اسے وقت میں دی گئی ہے کہ جب امریکی کاؤرس کی جانب سے یوکرین کو فوری طور پر درکار فوجی امداد کی منظوری روک دی گئی ہے الاربیہ کے مطابق امریکی صدارتی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں صدور روسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کی فوری ضروریات اور اس نازک لمحے میں امریکی حمایت جاری رکھنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کریں گے انہوں نے مجید کہا کہ بائیڈن اور زلنسکی کے درمیان ملافات ایک نازک لمحے پر ہو رہی ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے اتوار کو کہا کہ انہوں نے اپنے خلاف دیوانی دروکہ دیہی کے معاملے میں گواہی دینے کے لیے نویار کی عدالت میں اپنی مقررہ پیشی کو منسوخ کرنے کا ذہن بنا لیا ہے سین بی سی کے حوالے سے ٹرم نے ٹوٹ سوشل پر کہا کہ میں گواہی نہیں دوں گا ویسٹر ٹرم کو نویار کے اٹانی جنرل جیمز کی طرف سے ان کی جائدازوں کی قیمت کے بارے میں مبینہ طور پر غلط بیانات دینے کے الزام میں ان کے خلاف لائے گئے سویل فرارٹ کے مقدمے میں گواہی دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا لیکن اب ٹرم نے گواہی دینے سے انکار کر دیا ہے توشہ خانہ فوجداری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی فیصلہ معتل کرنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عمران خان کے وکیل سردان لطیف خوستہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ الیکشن کمیشن اس حد تک جا سکتا ہے خیال لہے گئے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نا اہل قرار دینے کا فیصلہ سنانے کے بعد ان کے خلاف فوجداری کاروائی کے رفرس عدالت کو گھید گیا تھا جس میں عدم پیشی کے باعث ان کے ناقابل زمانت وارنگ رفتاری جاری کیے گئے تھے عوضنامہ میں شاہ مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.عوضنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں